بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم میں آپ کا میرے اس نیو لیکچر میں دیٹ اس آباوٹ لپڑ پروفائل ٹیسٹ تو چلیں بینہ بگزہ کی ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں ہم بڑھتے ہیں لپڑ پروفائل ٹیسٹ لپڑ کیا ہوتا ہے یہ جو فیٹ سیکلسٹرول ہے فیٹی اسیڈز ہیں فاسفل لپڑز ہیں یہ سب لپڑز ہوتے ہیں اور ہماری بڑی جو ہوتی ہے وہ لپڑ کو خود بناتی ہے بڑی میں ایک آرگن ہے جو لیور ہے جو لپڑز کو پروڈیوز کرتا ہے اور پھر یہ جو لپڑ ہے یہ بلڈ کے ثورت ٹرانسپٹ ہو کر بڑی کے ویریس سیلز میں جہاں یہ نیڈ ہوتا ہے لپڑز کی وہاں پر یہ لپڑ ڈیلیور ہو جاتے ہیں لیکن جو لپڑز ہوتے ہیں یہ پانی کے ساتھ سولیبل نہیں ہوتے انسولیبل ہوتے ہیں لیکن آرگینک سبسٹینسیز جیسے کہ اسٹون کلورو فارم ان کے ساتھ یہ سولیبل ہوتے ہیں پانی کے ساتھ سولیبل نہیں ہوتا لپڑز جب پانی کے ساتھ سولیبل نہیں ہوتا تو یہ جو لپڑز ہوتے ہیں پھر کیسے ہی ہمارے بلڈ میں ٹرانسپٹ ہوتا ہے ہے اب ليپو فروٹین کیا ہوتا ہے جو ليپپورٹین ہوتے ہیں اس کی مزد سے ہی جو یہ ہے وہ بلڑ میں حل ہوتا ہے اور زیلال تک جاتا ہے اب جو ليپوہ پروٹین ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ لوپ ٹوپروٹین کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے لپڑ مہ initiated Ôف وارٹ رے تو بلڑ ہوتا ہے پر جو پروٹین ہیں وہ وارٹین میں солیبل ہوتاIm گیا لپڑز وارٹ رہا ہے وہ وارٹر سولیبل ہوتی ہے تو آپ اس تصویر میں دے سکتے ہیں کہ پروٹین کا ایک شیل بن جاتا ہے جس میں سارے لپڈز ہوتے ہیں اس شیل کے اندر آ جاتے ہیں جیسا کہ کلسٹرول فیٹی ایسیڈ سٹرائیڈ بغیرہ یہ سب شیل کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ باہر کا ایریا پروٹین ہونے کے وجہ سے واٹر سولیبل ہے تو یہ ایزیلی بلڈ میں ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں اور باڈی میں پھر جہاں لپڈز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تک ایزیلی پہن جاتا ہے تو ان پ پروٹین کے ہونے کی وجہ سے ہی لپڈز ہماری بوڈی میں ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں بلڈ میں اور پھر سارے ویریس سیلز تک جہاں جہاں نیڈ ہوتی ماں تک پہنچ جاتے ہیں تو دیکھئے اب آپ نے پڑا ہے یا پھر پڑا ہوگا جو کہ کلسٹرول ہے فیٹس ہوتا ہے وہ بیڈ ہوتا ہے اگر وہ بیڈ ہوتا ہے تو ہماری بوڈی اسے کیوں بناتی ہے ہماری بوڈی ان فیٹس کو لپڈز کو اس لیے پروڈیس کرتی ہے کیونکہ یہ لپڈز ہوت تاکہ سٹار واشن ہمیں انہاضی مل سکے ہماری بورڈی میں اچھیک فارم میں سٹور بھی ہو جاتی ہے فیٹس جب تاگہ ہمیں پھر فاکہ ہو یا اسٹرابیشن ہوتی ہے تو ہمیں اچھیک صورت میں یہ کلسٹرول ہمیں پھر مل جاتی ہے یہ تو جب کلسٹرول اتنا اسینشل ہے رول پلے کرتا ہے تو وائٹ اس بیٹ تو آپ نے سنو اگر ٹو مچ آف ایوریتنگ ہماری بورڈی لپٹس کو اتنا ہی پروڈیوس کرتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اپنی ڈائیٹ میں ایسی فوڈ انٹیک کر رہے ہیں جس میں فیٹس کلسٹرول بہت زیادہ ہیں ایسی میں کیا ہوگا کہ جو کلسٹرول ہے ماری بورڈی میں وہ بلڈ اپ ہونے لگے گا مینلی جو آرٹریز ہوتی ہیں جب ہم ایسی چیزیں کھائیں گے ایسی خدا کھائیں گے جن میں لپٹس اور فارسٹر بہت زیادہ ہیں چکنائی بہت زیادہ ہیں تو پیس سے کیا ہوگا جو کلسٹرول ہے ہماری بورڈی میں بلڈ اپ ہونے لگے گا مینلی جو آرٹریز ہوتی ہیں جو بلڈ بیسلز ہوتی ہیں ان کی جو انر وال ہے یہ ان کے ساتھ چپک جائے گا کیونکہ یہ ایک ویکسی سبسٹنس ہوتا ہے یہ جو چکنائی ہوتی ہے لپٹس ہوتے ہیں یہ جو سارے ہوتے ہیں یہ ویکسی سبسٹنس ہوتا ہے تو جب یہ آستہ آستہ کلسٹرول بلڈ بیسلز میں ڈیپیزیٹ ہوتا رہے گا تو یہ ایک پلگ کا فارمیشن کر دے گا جس سے بلڈ کا فلو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا اور پھر ہم اس کنڈیشن کو بولتے ہیں ایترو سکل روائسیز تو ایسے میں کیا ہوگا اس کنڈیشن میں ہارٹ ڈیزیز اور ہارٹ اٹیک وغیرہ اور سٹوک کا خطرہ بہت زیادہ ہو جائے گا کیونکہ کلسٹرول جو ہوتا ہے وہ کبھی میٹر بلائز نہیں ہوتا تو وہ وڈی میں ہی رہے گا یا پھر کلسٹرول لیور کے اترو بڈی سکسریٹ ہوگا اگر فیٹ کلسٹرول کا انپٹ اور آرپٹ سیم ہے اگر فیٹ کا یا کلسٹرول کا انپٹ اور آرپٹ سیم ہے تو پھر کوئی پروبلم نہیں ہے مگر اگر ہم زیادہ انٹیک کر رہے ہیں تو پھر کارڈیو ڈیزیز اور سٹوک کا خطرہ بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہارٹ ڈائی وغیرہ گا تو پھر پروفائل ٹیسٹ ہم اس لیے کرتے ہیں یہ میر کرنے کے لیے کہ ہمارے بلیڈ میں کتنا لپڈ پرسٹرول ہے جو پرائزنٹ ہے اس کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں لپڈ پروفائل میں جو کمپونٹس آتے ہیں وہ ٹوٹل کلسٹرول ہو گیا لپڈ پروفائل ٹیسٹ کو کور کیا ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کے جو کمپونٹس ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو اپنے دوستوں ساتھ بھی شیئر کریں تین کیو